اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کا اعتبار کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا سردیوں میں ہونے والی خارش اور انگلینڈ میں ہونے والی بارش کا دوستو ہم بات کہنے والے ہیں پاکستان ورسیز انگلینڈ کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے حوالے سے جو کہ بارش کی نظر ہو چکا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ کے اندر میچ ہوا یا منچسٹر ہو یا پھر کوئی وہ علاقہ ہو تو وہاں پر بارش ضرور ہوتی ہے اور اس طرح پہلے ٹی ٹوئنٹی بارش کی نظر ہو چکا ہے کینسل ہونے کے بھی چانسز بن سکتی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ رین کی جو فورکاسٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگلے مزید دو گھنٹے مزید بارش ہو سکتی ہے انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق تقریباً آٹھ وجہ تک بارش ہو گیا اور پاکستان کے مطابق بارہ بجے تک یہ بارش کے چانسز ہیں اور بارہ بجے تک ویٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک ختمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اگر یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلوں کہ انگلینڈ اگر اب دوبارہ بیٹنگ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کو تقریباً ایک سو چولیس سیٹنز کا جو ہے ٹارگٹ بن ملے گا ایک ایسٹی میٹ کے مطابقی سے زی میچ کھیلنا ہوگا اور سولہ عوض میں ان کو ایک سو چولیس یعنی کہ ایک سو تیس کے اوپر اور ایک سو پچاس کے نیچے تک کا ٹارگٹ پاکستان کو اچیو کرنا ہوگا اور پاکستان کی پرفومنس جیسے وہ آپ کے سامنے یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ٹی ٹونٹی میں پاکستان کس طر کی پرفومنس دیتا ہے یا پھر یہ چیز کر پائے گا یا نہیں یا پھر ہمارے ساتھ وہی حال ہوگا جو ٹیسٹ میں ہمارا پہلے حال ہو چکے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے دیئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور چینل میں کمنٹ کرنے کا مت بولیے گا اور آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے کہ آج کا میچ کونسی ٹیم جیتے گی پاکستان جیتے گا یا پھر انگلنڈ جیتے گا دونوں ٹیم میں کافی مضبوط ہیں ٹوم بینٹن کافی اچھا کمبیک بھی کیا انہوں نے پی ایسل میں خاص نہیں چل سکے لیکن آج ان کا جو کمبیک تھا وہ کافی زبرد بس رہا اور پاکستان کی ٹیم کا کمبیک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھنا ہوگا کیا بنتا ہے ٹیسٹ کی طرح اگر ٹی ٹونٹی سیریز بھی ہم ہار جاتے تو بہت برا ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں لیٹس سی ہو فار بیسٹ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دیتے چینل کو سبسکرائب کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے لئے جلدی ہی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکیو سو مچ شکریہ فرکمین اللہ حافظ